حج گناہ ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اسی طرح لپتا ہے گویا کہ آج اس کی معنی سے جنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اسی طرح لپتا ہے گویا کہ آج اس کی معنی سے جنا حج کی حقیقت ہی یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جیسی بلگزیدہ بندوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم ورزہ فرمابرداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس بندگی کے طریقے کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے اور خدای نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے یہی روح اور یہی باطنی احساس ہے جس کو حاجی حضرات ان برگزیدہ بندوں کے مقدس عمال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں اسی ابتدائی دور کی طرح بغیر سے لے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے بدن اور سر کے بال نہ منواتے ہیں نہ کتواتے ہیں نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں نہ سر ڈھامتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا میں حاضر ہوں یہ اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریط نہیں سب خوبیاں اور سب نمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے تیرا کوئی شریط نہیں آج ان تمام حاجیوں کے زبانوں پر وہی تین چار ہزار سال پہلے کے کلمات زاری ہو جاتے ہیں یہ توحید کی صدا ان تمام اقامات اور بلند گھاتیوں میں بلند کرتے ہیں جہاں ان دونوں نیک بندوں کے نقش قدم زمین پر پڑے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا ورو کے درمیان چکر لگائے آج حاجی وہاں سعی کرتے ہیں چلتے ہیں مخصوص جگہ میں دورتے ہیں دعا کرتے ہیں ان گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں عرفات کے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی گزشتہ عمر کے گناہوں اور کتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں خدا کے حضور گلگڑاتے روتے ہیں اپنے قصور معاف کرواتے ہیں اور وہاں ودا کرتے ہیں آئندہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمان بردار قابد کرتے ہیں اسی وقوف عرفات کو حج کا بنیادی رکن کہتے ہیں یہ تاریخی میدان دعا کے مقامات لاکھوں بندگان خدا کا ایک وحدت کے رن میں ایک لباس ایک ہی جذبہ میں سلشار ایک بے آب وگاہ خوشک میدان پہاروں کے درمیان دعا و مغفرت کی پکار گزشتہ عمر کی کتاہیوں اور بربادیوں پر احوی زلی اپنی بدکاریوں کا قرار بڑے بڑے شقیق قلب لوگوں کے دل مون کی طرح پکھلنے لگتے ہیں موسیقی